تو میں یوٹیوب چینل دوستو امینٹ کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے اور آپ کے دوست احباب اور آپ کے گھر والے بھی خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے بہت ہی خوبصورت خوبصورت ڈیسائن لے کر آیا ہوں جنہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور پسند کریں گے دوستو ویڈیو میں آگے بیٹھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا کیونکہ ہم آپ کے لئے اسی طرح کے ہی خوبصورت خوبصورت ڈیزائن لانے کے لئے پرعظم ہے دوستو آپ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا کیونکہ ہم آپ کے لئے ہی اسی طرح کے ہی خوبصورت خوبصورت ڈیزائن لاتے رہیں گے اور آپ کو اس میں بہت ہی خوبصورت خوبصورت ڈیزائن ملتے رہیں گے جنہیں آپ ضرور پسند کریں گے دوستو اس کے ساتھ ساتھ آپ چینل کو کبیزٹ ضرور کیجئے گا اس میں آپ کو بہت ہی خوبصورت خوبصورت ڈیزائن ملتے رہیں گے اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ نوٹفکیشن کو بھی اون ضرور کر لیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئے آنی والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے تو دوستو فیشن کی دنیا ایک متحرک متحرک اور متحرک دیرہ ہے جو ہمیشہ اس کا دیرہ گنتا رہتا ہے کبھی کوئی چیز ٹرینڈ پر ہوتی ہے اور کسی دوسرے وقت اس کی جگہ دوسری چیز آ کر وہ چیز کا عنوان پکڑ لیتی ہے اور لوگوں میں اپنا دعویٰ بول دیتی ہے جہاں تخلیقی صلحیتوں کو پورا کرتا ہے لباس ڈیزائن ایک کثیر جہتی فن ہے جس میں جمالیات سکون اور ذاتی اظہار کے درمیان ایک نازک توازن شامل ہے چاہے وہ ویک اینڈ آوٹنگ کے لیے آرام دے اور پرسکون جوڑ ہو یا کسی خاص موقع کے لیے خوبصورت لباس ہو لباس کا ڈیزائن ہماری روز مرہ کی زندگیوں کو تشکیل دینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے یہ مضبون لباس کے ڈیزائن کی پچیدگیوں کو تلاش کرنے کے بارے میں ہیں ان اہم اناثر کی جان چھ کرتا ہے جو سجیلہ اور آرام دے لباس کی تخلیق میں اہم کردار ادا کرتے ہیں لباس میں آپ کو کچھ چیزیں سمجھنے کے لیے ہیں لباس کے ڈیزائن کے مرکز میں فرد کی سمجھ ہوتی ہے جس کے لیے لباس کا ارادہ ہے جسمانی شکل ذاتی انداز اور طرز زندگی وہ ضروری عوامل ہیں جن پر ڈیزائنر لباس بناتے وقت غور کرتے ہیں اچھی طرح سے ڈیزائن کیا گیا لباس نہ صرف پہنے والے کی جسمانی خصوصیات کو بڑھاتا ہے بلکہ ان کی شخصیت اور ترجیحات کو بھی زہر کرتا ہے کپڑے کپڑے مواد کپڑے اور مواد کا انتخاب لباس کے ڈیزائن میں بہت ہی اہم ہے جو آرام آرام اور بسری کشش دونوں کو متعاصر کرتا ہے ڈیزائنر احتیاط سے ٹیکسٹائل کا انتخاب کرتے ہیں جو روز مرہ کی زندگی کا بہت ہی اہم کرتار ہے جو ڈیزائن کی تکمیل کرتے ہیں اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ منتخب کردہ مواد لباس کے مطلوبہ مقصد کے لیے موضوع ہوں آرام دے اور پرسکون لباس کے لیے سانس لینے کے لیے سانس لینے کے قابل کپڑے رسمی لباس کے لیے پرتحش سا انقنات لا انتناہی ہیں سلائیڈز اور تناسب سلائیڈز اور تناسب لباس کی مجموعی شکل کو واضح کرنے میں اہم کردار آدھا کرتے ہیں لیزینر کو مختلف اناثر کی درمیان توازن پر غور کرنا چاہئے جیسے کہ لمبائی چڑھائی اور حجم ایک زوف ہم ہم جوڑ بنانے کے لیے صحیح سیوب پہنے والے کے لیے جسم کی مصبت خصوصیات کو اجاگر کر سکتا ہے جب کہ ان جگہوں کو چھپا کر جس پر وہ زیادہ زور دینا چاہتے ہیں ان کو بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو خوبصورت خوبصورت ڈیزائن دیکھنے کو ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی خوبصورت خوبصورت چیزیں آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گی لباس کے لیے منتخب کردار رنگ پہلے اور پیٹرن اس کے بسری اثرات میں نمائیہ طور پر حصہ ڈالتے ہیں ڈیزائنرز اکثر رنگوں کا انتخاب کرتے وقت رنگوں کی نفسیات ثقافتی اثرات اور موسمی رجعانات پر غور کرتے ہیں پیٹرن کسی لباس میں دل چسپی اور پچیرگی کا اضافہ کر سکتے ہیں جس ڈیزائن تک شامل ہیں اس میں ایونٹ اور ڈی میں کلاسکس ٹریس اور پول کا ڈائٹس سے لے کر مزید مختلف مختلف ڈیزائن شامل ہیں فعالیت اور آرام دے اگرچہ انداز بلا شہبہ اہم ہے لباس کے ڈیزائن کو آرام اور فعالیت پر کبھی سمجھتا نہیں کرنا چاہیے بہترین لباس بغیر کسی رکاوٹ کے جمالیات کو عملیت کے ساتھ ملا دیتے ہیں نقل و حرکت میں حسانی سانس لینے کی صلاحیت اور استقامت جیسے